اسلام علیکم دوستو پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ بہت دنوں سے کوئی ویڈیو نہیں آئی ہے وہ میں اپنی پڑھائی میں تھوڑا سا بیزی ہو گیا تھا بہت سارے اسائنمنٹس تھے لیکن آج کی ویڈیو جو آپ کو ٹاپک سے پتہ لگ گیا ہوگا ٹائٹل سے پتہ لگ گیا ہوگا کون سا ٹاپک ہے آج کا تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ہونگ کوم میں فوٹ پینڈا یا پھر ڈیلیورو یہ جو ڈیلیوری جابز ہیں ان میں سے اس جابز میں سے کتنا پ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں پہلی بات میں آپ کو پتاتا چلوں یہ ایسا ایک واحد کام ہے واحد کام نہیں شاہد ہے بہت ایسے کام ہوں گے اس میں جتنا آپ گھڑ ڈالوگے اترین چاہی میٹھی ہوگی تو اس میں آپ جتنا ٹائم دوگے جتنا وقت دوگے جتنی محنت ڈالوگے اتنے زیادہ آپ پیسہ کمائیں گے جو ڈیلیوری جابز میں تین کٹیگری کے ڈیلیوری بورڈ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو سائیکلس جو سائیکل بھی ڈیلیوری کرتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں واکر جو پاؤں پہ جا کے ڈیلیوری آن فوٹ کرتے ہیں اور جو تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں وہ ہے جی موٹر سائیکل پہ جو ڈیلیوری کرتے ہیں تینوں میں سے سب سے زیادہ کون پیسے کما سکتا ہے یہ بہت مشکل ہے کہنا کیونکہ موٹر سائیکل پہ اخراجات ہیں مطلب آپ کی تنہائیں زیادہ ہوں گی لیکن آپ کا یہ باتیں اخراجات بھی زیادہ ہوں گے آپ کو تیل بھی ڈالنا ہوگا آپ کو ایک بائک کا جو ریپیئر مینٹیننس کوسٹ ہے اس کا بھی نکالنا ہوگا جو سائیکل پہ کرتے ہیں ان کا یہ بات ہے کہ آپ سائیکل پہ ہوں گے سائیکل کو اتنی خاص کوئی مینٹیننس ضرورت نہیں ہے آپ خود بھی جانتے ہوں تھوڑا بہت کام تو چین کو تھوڑا لوب لگا دینا یہی بیسیکلی مینٹیننس ہوتی سائیکل کی اتنی خاص مینٹیننس نہیں ہے اور واکر کا تو آپ کو پتہ یہ کوئی آپ انسان روگ رہے انسان چلتا رہے تو چل جائے گا آپ ٹھوڑا ڈیپ جائیں تو ابھی بات کریں بھئی ان تینوں میں سے کون زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں پہلے ہم ایڈیا پہ بات کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو ایڈیا میں کا ایسا کام ایسے انڈسٹریل ایڈیا میں کام کر رہے ہیں یا پھر جہاں پر کمرشل بیلڈنگز زیادہ ہیں جہاں پر یہ آفیسز زیادہ ہیں یا پھر جہاں پر کام کرنے والے لوگ زیادہ ہیں وہ اکثر زیادہ تر اپنے لیے ٹیک اویس مگاتے ہیں تو آپ کو آرڈر آتے ہیں وہاں پر زیادہ اور اگر آپ کہیں ریزیڈنشل ایڈیا میں کام کرتے ہیں جہاں پر لوگ رہتے زیادہ ہیں کام نہیں کرتے تو گھر میں کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ہونکم بیزی لائیف ہے جیسے آپ کو میں نے کتنی بار ویڈیوز میں بتا چکا ہوں گھر میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے ریزیڈنشل ایڈیا میں آرڈرز کام آتے ہیں تو آپ اگر ایسے ایڈیا ڈاؤنٹن ایڈیا جیسے ہونکم ہیں سینٹرل میں کریں گے کوسوے بے میں کریں گے ایسے علاقوں میں کریں گے نا تو آپ کو آرڈرز زیادہ آیں گے تو آپ ان ایڈیا میں موٹر سائیکل پہ ہونکم مینت زیادہ کریں چودہ پندہ گھنٹے کریں تو آپ مہینے کی پچاس ہزار بھی کم آ سکتے ہیں کوئی ہیں جو کم میں بھی خوش ہے جو آرام سے کرتے ہیں تو وہ تیس چالیس ہزار بھی کم آ لیتے ہیں تو باقی ریزیڈینشل ایڈیا میں آپ اگر کریں نا موٹر سائیکل پہ تو آپ تیس ہزار ہونک کون ڈالرز اراؤنڈ کمائی سکتے ہیں اب بھی بات کرتے ہیں ایک آرڈر کے آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں موٹر سائیکل پہ ڈیپینڈنگ آن دا ایڈیا آپ کو موٹر سائیکل پہ اراؤنڈ 50 ڈالرز ایک آرڈر کے ملیں گے جو آپ تقریباً پندرہ سے دس یا بیس منٹ میں کر لیں گے اگر آپ ایک گھنٹے میں چار آرڈر یا تین آرڈر کر سکتے ہیں تو آپ کی ایک آورل انکم آراؤنڈ 150 ڈو ڈو ہنڈر بن جاتی ہے جو کہ آپ اگر آرام سے کریں گے تو آپ ایک گھنٹے میں دو آرڈر کریں گے جتنی آپ کی ارننگ ہوگی ہوئے دو سو ڈالر پر آور تو اس میں سے آپ اگر تیل شیل نکالیں تو 20 ڈالر دیں اور مینٹیننس اور تیل کا آپ ایسی ہی لگا کے چلیں 20 ڈالر ایک گھنٹے میں تو آپ کی بچ جاتے ہیں پیچھے 80 ڈالر جو سائیکلسٹ جو سائیکل والے رہتے ہیں ان کو ایک آرڈر کے 30 ڈالرز مل جاتے ہیں 28 ڈالر مل جاتے ہیں اور ایک گھنٹے میں اگر دو تین آرڈر آپ کریں تو آپ آرام سے سکسٹی ٹو 80 ڈالرز کم آ سکتے ہیں لیکن اس میں کیا آپ کا کوئی تیل کا خرچہ نہیں ہے آپ کا یہ بات ہے آپ کا زور زیادہ لگے گا لیکن آج کل تو یہ ایکسرسائیڈ مان کے آپ کریں آپ کے یہ بات ہے 80 ڈالرز پوری پوری بچت میں جائے گا اگر پانی شانی راستے میں پی لیا ہے وہ الگ بات ہے 10-20 ڈالر کا پانی پی لیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو کیٹیگری آتا ہے وہ ہے واکر اس کو تقریباً سائیکلس کے برابر ہی پیسے ملتے ہیں 20 something per hour 22 کر لیں لیکن اس کا یہ بات ہے کہ آپ slowly کریں گے آرڈرز کیونکہ آپ چل کے جائیں گے obviously آپ کو distance بھی تھوڑا پاس پاس ملے گا آپ کو اتنے دھور نہیں ملیں گے distance تو آپ یہ بات ہے ایک گھنٹے میں دو آرڈر کر سکتے ہیں اور کوئی کوئی تین بھی کرتے ہیں میں کنکن کو جانتا ہوں وہ تین تین آرڈرز بھی کرتے ہیں تو آپ ایک hourly basis پہ سکسٹی ٹو سیونٹی ڈالرز کم آ سکتے ہیں پر آ رہا ہے اور اس بات میں اگر اس اس کیٹیگری میں دیکھیں تو آپ کا خرچہ بالکل zero ہے ہاں اگر آپ اپنے لیے maintain کرنے کے لیے خود کو پانی شانی پییں کوئی vitamins لیں تو وہ الگ بات ہو جاتی ہے لیکن اس کام میں آپ سکسٹی ٹو سیونٹی ڈالرز پر آور کم آ سکتے ہیں تو آپ کی مہانہ income آپ اگر سکسٹی ٹائمز کریں دس گھنٹے کوئی بارہ گھنٹے بھی کرتے ہیں کوئی چودہ گھنٹے بھی کرتے ہیں تو آپ کی بن جاتی ہے چھے سو سے آٹھ سو ڈالرز پر دے اگر آپ سائیکلس کی بھی بات کریں تو آپ کی اراؤنڈ یہ سکس ہنڈرڈ تو ایٹھ ہنڈرڈ پر دے بن جائیں گے اگر آپ موٹر سائیکل کی بات کریں تو آپ اگر hourly ون فیفٹی کم آ رہیں یا سو ڈالر کمارے ہیں یا پھر کوئی دو سو بھی کمارے ہیں تو آپ اراؤنڈ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ بنائیں گے ایک دن کا دو آزار ڈالر یا پھر آپ ایک دن کا پندرہ سے ستارہ سو یا میڈین لے کے چلیں تو ستارہ سو ڈالر کمارے سکتے ہیں اس کام میں یہ بات ہے آپ کو کوئی خاص لینگویج کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں چاہیے آپ ڈیریکلی فون سے ہی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو چائنیز آنا ضروری نہیں لیکن تھوڑی بیسک کانورسیشنل آپ کو آنی ضروری ہوگی کیونکہ آپ جب آرڈر دینے جائیں گے یا تو کسٹمر ہوگا جو چائنیز میں بات کرے گا آپ کو یا پھر سیکیورٹی گارڈ نیچے ہوتے ہیں ان کو فلور پتا نہ ہوتا ہے کیونکہ سارے انگلیش نہیں بولیں گے تو آپ کو صرف اتنی آنی چاہیے کہ آپ فلور نمبر بتا سکیں آپ اتنا بتا سکیں کہ بھئی ہاں میں ڈیلیوری کرنے جا رہا ہوں یہ دو تین لفظ ہوتے ہیں اتنا خاص کوئی مشکل چائنیز نہیں ہے آپ سیکھ سکتے ہیں اور یہ کام کوئی بھی نیا بندہ پاکستان سے آیا ہو یا پھر انڈیا سے آیا ہو وہ یہ کام کر سکتا ہے لیکن اس کی ریکوارمنٹ ایک ہے کہ آپ کے پاس آئی ڈی ہونا چاہیے ہونکم آئی ڈی اگر آپ سائیکلس ہیں تو آپ کے پاس سائیکل ہوئی چاہیے آپ وکر ہیں تو آپ کو کچھ خاص ضرورت نہیں ہے تھرمل بیگ ہونے چاہیے جو کمپنی خود دے گی تمہیں ایک ڈیپوزیٹ کے ساتھ اور آپ موٹر سائیکل والے ہیں تو آپ کو بیسک چیزیں چاہیے ہوں گی آپ کی خود کی انشورنس جو بائیک اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ تو ہونکم ہے ایس لوگ مطلب بھائی لوگ تمہیں خود بھی موٹر سائیکل لینے سے پہلے انشورنس لینی پڑتی ہے لیکن وہ اتنا بڑا ایشیو نہیں ہو جاتا ہے یہ ریڈیو اتنی ہے تو ہاں مجھے اتنی انفرمیشن کیسے ہے کیونکہ میں خود یہ کام کر چکا ہوں اس لیے میں اپنے ایکسپیرینسز سے تمہیں یہ سب بتا رہا ہوں اوبیسلی ایکوریٹ نہیں ہے کوئی زیادہ بناتا ہے کوئی کم بناتا ہے لیکن یہ میں میڈین لے کے چل رہا ہوں زیادہ لوگ اسی ایراؤنڈ اسی اماؤنڈ کے ایراؤنڈ کماتے ہیں کوئی سوال ہوتا ہوں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہنکونگ آنا چاہتے ہیں خدا حافظ